بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانیں گے کہ میں کس طرح دو مختلف قسم کے آئلز استعمال کرتے ہوئے اپنے کبوتروں کے لئے دانا تیار کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان دنوں کبوتر پرور حضرات سیزن دوہزار تیز کی تیاریوں کے سلسلے میں یا تو اپنے کبوتروں کی پرپٹائی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں اس عمل کے بعد سبی کبوتر پرور دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کبوتر صحت مند رہیں اور پر ان کے ٹھیک نکلیں نئے نکلنے والے پر کہیں کمزور نہ رہ جائیں اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کبوتروں کو فراہم کیا جانے والا دانا مطلب خوراگ جو کہ ان کی تمام طرح کی غزائی ضروریات کو پورا کرتی ہو آج میں اپنے کبوتروں کے لئے دانا تیار کرنے لگا تھا سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس طریقہ کار کو شیئر کیا جائے جو دانا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 20 کلو کے قریب ہے جس میں گندم باجرہ جون چنی موٹ وغیرہ شامل ہیں آپ اپنا دانا موسم اور کبوتر کی حالت کے مطابق اڈجسٹ کر سکتے ہیں دانا بنانے کے اس قریقہ کار میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے یہ دو قسم کے آئلز جو کہ میں اپنے کبوتروں کا دانا بناتے وقت استعمال کرتا ہوں ان آئلز کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں ویڈیو بنانے اور آپ کو طریقہ کار سمجھانے کی قرض سے ان دونوں آئلز کو تھوڑا تھوڑا دانے میں مکس کر رہے ہیں ویسے ایک کلو دانے کو اگر ہم یہ آئلز لگا رہے ہیں تو اس کی مقدار ہے دو چاول کھانے والے چمچ اس طرح اب اگر یہ بیس کلو دانا ہے تو ہم اس میں چالیس چمچ آئلز کے مکس کر کے ان کو دانے کو اچھی طرح مسلتے ہوئے یوں مکس کر لیں گے کہ آئلز اچھی طرح سے ہر دانے کو لگ جائے آپ یہ دانا زیادہ مقدار میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بھی تیار کر کے اپنے کبوتروں کو کھلا سکتے ہیں بہتر ہے دانے کو ٹری میں ڈال کر اپنے کبوتروں کے آگے رکھیں مزے سے کبوتر یہ دانا کھائیں گے صحت مند اور فٹ رہیں گے پر بھی ان کے اچھے اور چمکدار نکلیں گے ایک احتیاط کرنی ہے کہ یہ دانا کبوتروں کو کھلانے کے بعد فوری طور پر انہیں پانی نہیں پلانا بلکہ پانی کا برطن ایک گھنٹہ بعد ان کے سامنے رکھنا ہے اگر کسی صورت میں کبوتروں کو فوری طور پر پانی دینا مقصود ہو تو یوں کر لیں کہ جب کبوتر آئلز لگا دانا کھا لیں تو پھر ان کے آگے حسب ضرورت خشک دانا مطلب جسے آئلز نہ لگے ہوں وہ ڈال دیں اور جب کبوتر وہ کھا لیں تو پھر انہیں پانی پلا دیں اب آپ کو بتاتا چلوں ان آئلز کے بارے میں رائٹ سائیڈ پہ آپ جو بوتل دیکھ رہے ہیں یہ پانچ سو میلی گرام بوتل میں چار سو میلی لیٹر زیتون کا تیل پچاس میلی لیٹر ادرک کا تیل اور پچاس میلی لیٹر لہسن کا تیل ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ والی بوتل میں عام سلوہ کوکنگ آئل ہے لیکن اسے اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ ڈیل لیٹر آئل میں خشک مچھلی پاودر اور مختلف مسالہ جات کو اس قدر پکایا گیا ہے کہ وہ پک پک کے آدھا لیٹر رہ جائیں انشاءاللہ یہ تیل تیار کرنے کا طریقہ آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا جو دوست آئل تیار کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر کے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کی دلچسپی کا اندازہ ہو سکے ویکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر کا کمال واپسی یقینی اور پرواز بے مثال ویکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر کے استعمال سے کبوتر کی پرواز میں چار گھنٹے کا یقینی اضافہ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا آپ مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا ہمشوق پیجن ماسٹر